ادھر نبی کریم نے خط لکھا کیا لکھا جو اصل مضمون تھا میرا اس کی طرف آ رہا ہوں خط لکھا بادشاہ کی طرف اور خط دیا حضرت عمر ابن امیہ عظیر عظمری رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا کہ یہ خط لے جاؤ اسی نجاشی کو دو خط لے کے عمر ابن امیہ عظمری شاہ حبشہ کی بارگاہ میں دربار میں آکے کھڑے ہو گئے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے اوہ شاہی مال ہے درباری بیٹھے ہیں خط کھولتا ہے صحابی رسول خط پڑتا ہے بادشاہ کے سامنے سنیے خط کیا لکھا ہے میرے نبی کا خط پڑھ کے سنانے لگاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لکھی فرمایا هذا کتاب من محمد رسول اللہ هذا کتاب من محمد رسول اللہ الى النجاشی الاسحم عظیم الحبشت سلام على من اتبع الہدا از طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ کس کی طرف نجاشی کی طرف جو اسحم ہے بادشاہ عوشے کا سلام على من اتبع الہدا سلامتی او اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی وآمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا اور ورسول ہی اور اس کے رسول پر وَشَهِدَ اللَّهَ اِلَّا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شریک لَهُ اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ مابود نہیں وہی اکیلہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں لم یتخذ صاحبت ولا ولد نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اَدْعُوكَ بِدْعَایَتِ اللَّهِ اَدْعُوكَ بِدْعَایَتِ الْإِسْلَامِ اَوَوْوكَ اَوْ بَادِشَاءُ مَنْ تُجھے اسلام کی دعوت دیتا اُوْ فَإِنِّ اَنَا رَسُولُ اَنَا رَسُولُ ہُوْ سُن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ کوئی جملہ لگا ہے دل پہ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ پَسْ اسلام لیا تَسْلَمْ سلامتی پا جائے گا تیری بادشاہت بھی سلامت رہے گی تیرا یہ تخت بھی سلامت رہے گا تیرا ملک بھی سلامت رہے گا شرط کیا ہے اسلام اسلام لیا اور پھر یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب تعالو الہ کلمت سوا آئیم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ آیت تک آخر لکھی اور آخر میں کیا فرمائے فَإِنْ عَبَيْتَا فَعَلَيْكَ اسْمُ النَّصَارَ مِنْ قَوْمِكَا او بادشاہ اگر تُو انکار کرے گا تو سارے عیسائیوں کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا کیونکہ تُو بادشاہ ہے تُو انکار کرے گا تو تیری رعایہ کا گناہ بھی تجھ پر پڑے گا خط پڑا گیا جب خط پڑا گیا تو پتہ ہے بادشاہ کیا نہیں لگا خط مجھے دو خط مجھے دو خط لیا اور اپنے تخت سے نیچے اترا زمین پہ آکے بیٹھ گیا آنکھوں سے آنسوں کی پر ساتھ جاری ہے اور میرے محمد کا مکتوب مبارک اپنی آنکھوں پہ لگا لیا خط مبارک نبی کریم کا چون کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہنے لگا سن لو جعفر تیار کو بلا کے گا اے جعفر تو محمد عربی کا چچزاد ہے انہوں نے تجھے یہاں بیجا ہے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے کاتب بلاؤ خط لکھتا ہے اللہ اکبر خط لکھتا ہے میرے نبی کو خط میں لکھتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں اور یا رسول اللہ فیل فور تو میں آ نہیں سکتا سرے دست میں اپنا بیٹا چند ساتھیوں کے ہمرا کر کے آپ کے پاس بھیجتا ہوں توفے بھی دیئے بیٹا بھی روانہ کیا اور کہنے لگا میں نے آپ کی بیت یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں نے آپ کی بیت جعفر تیار کے ہاتھ پہ کر دیئے میں کلمہ پڑھ چکا ہوں میں آپ کا غلام بن چکا ہوں اور میرا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے تو حبشہ سے براستہ سمندر آتے تھے کشتی میں سوار ہو گئے بیٹا بھی بٹھایا چند ساتھی بھی بٹھایا حدیوں توفوں کے ساتھ بے جا اللہ کی شان راستے میں توفان آیا کشتی غرق ہو گئی سارے شہید ہو گئی بیٹا بھی یوں ہی نبی کریم کی طرف آتے ہوئے راستے میں سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا ڈوب گیا اور خط میں لکھتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں خود چل کر آنے کیلئے بھی تیار ہوں پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا فرمایا نبی کی بات کو سمجھ گیا نبی کے جملے کے راز کو سمجھ گیا کہ اسلم تسلام کیا ایمان لیا اسلام قبول کر تسلم تسلم سلامتی پا جائے گا تو واقعی سلامتی پا گیا نبی کریم نے عذر قبول کر لیا فرمایا آپ کے آنے کی کوئی ضرورت ہو بس آپ مسلمانوں کی تائید کرو ایمان قبول ہو گیا منظور ہو گیا اور نبی کریم نے فرمایا تیری بادشاہت بھی جب تک تو رہے گا تیرے پاس رہے گی بادشاہت بھی سلامت رہی پھر وہ دن بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا کہ نجاشی انتقال کر گیا فوت ہو گیا جو ہی فوت ہو گیا نبی کریم نے فرمایا لوگو اٹھو نیک صالح آدمی نجاشی آج فوت ہو گیا ہے اٹھئے صفے درست کرو میں اس کی جنازہ پڑھنے لگا ہوں یہ پہلا غائبانہ جنازہ ہے کیا اور یہ نجاشی بادشاہ کی خصوصیت ہے کیا ہے یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے ان کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑا اور محدثین نے یہ بھی ایک وجہ بیان کی ہے کہ یہ غائبانہ بھی نہیں تھا اللہ کے نبی کا موجزہ تھا کہ اللہ نے نجاشی بادشاہ کی میت سامنے کر دی نبی کو دکھا دی نبی کے سامنے تھی آپ نے جنازہ پڑھی یہ آج کل جو غائبانہ جنازہ جاری ہیں یہ غائبانہ جنازہ نہیں یہ سیاسی جنازہ ہیں کیا ہیں یہ سیاسی جنازہ ہیں فوٹو کھچوانے کے لئے فلان کا غائبانہ جنازہ ہو رہا ہے خیر تفصیل کا وقت نہیں ہے جنازہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑا یہ بادشاہ ہے ایمان لیا اور اس کے برعکس جس کا گزشتہ جمعہ ذکر ہوا بادشاہت کو بچانے کے لئے انکار کر بیٹھا باوجود دل نے مان لیا کہ سچے رسول ہیں لیکن بادشاہت اور تخت اور کرسی کا نشائی اتنا ہے کہ بندہ سب کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر کرسی چھوڑنے کے لئے بندہ تیار ہے یہ کبھی نہیں برداشت کرتا ورنہ اگر ہوشیار آدمی ہوتا تو میرے نبی کس جملے پہ غور کرتا اسلم تسلم کہ ایمان لیا اسلم تھی پا جائے گا اس جملے پہ غور کرتا تو اس کی بادشاہت کبھی بھی ضائع نہ ہوتی آئیے ایک اور خط پڑھ کے سنانے لگاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط بیجا یہ دوسرا خط کسرا کی طرف ہے کس کی طرف ہاں روم کے بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا قیسر لقب اور فارس کے بادشاہ کا لقب کیا ہوا کرتا تھا کسرا تو کسرا بادشاہ کا نام کیا تھا یہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز کیا تھا ایک تو پرویز مشرف ہے نا یہ کیا تھا خسرو پرویز اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط بیجا خط پڑھ کے سنانے لگاؤں آپ کے سامنے سنئے گا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ علا کسرا عظیم فارسا سلام علا من اتبع الہدا وآمن باللہ ورسوله وشہد اللہ کافرین اصلم تسلم فَإِنْ عَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسُ ترجمہ سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مِن محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں کسرا کی طرف جو فارس کا بادشاہ ہے فرمایا سلام علا من اتبع الہدا سلامتیو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے وآمن باللہ اللہ پر ایمان لیا اور اس کے رسول پر ایمان لیا وشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا اور اس کلمہ توحید کی گوائی دی وَعَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اس بات کی گوائی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ساری گفتگو کے بعد فرمایا اَدْعُوكَ بِدْعَایَتِ اللَّهُ میں تجھے اللہ کی دعوت دے رہا ہوں فَإِنِّي آنَا رَسُولُ اللَّهُ میں اللہ کا رسول ہوں ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہیں کیا ہیں جو زندہ ہیں تاکہ ان کو ڈرائے اور تاکہ کافروں پر اتمامِ حجت ہو جائے او بادشاہ اسلم تسلام اسلام لیا سلامتی پا جائے گا اگر انکار کرے گا تو سارے مجوسیوں کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا کیونکہ ایرانی کیا تھے مجوسی تھے خط پہنچتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر جانے والے کا نام ہے حضرتِ عبداللہ بن حضافہ کیا حضرتِ عبداللہ بن حضافہ حضافہ نہیں حضافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خط لے کر پہنچتے ہیں بادشاہ بادشاہ کہنے لگے خط مجھے دو تو کہنے لگے خط آپ کو نہیں دیتا ہوں سنو میں پڑھ کے سناوں گا آپ کا کام ہے سنیے جب وہ خط پڑھنے لگا خط میں کیا لکھا ہے مِن محمد الرسول اللہ الہ کسرہ عظیم فارس جب یہ جملہ پڑھائی تو فوراں کیا لگے اس کو میرے خریب کر دو تو نبی کریم کا سفیر پکڑ کے قریب کیا گیا خط چھینہ آگے پڑھ بھی نہیں خط چھینہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی نبی کریم کا مکتوب فَمَزَّقَهُ چیرہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور غضب میں آکے کہنے لگا میرا غلام ہو کر میرا نام بعد میں اور اپنا نام پہلے لکھا ہے غرور کرسی کا نشاہ اقتدار کی حوص غرور اور تکبر دیکھی کہنے لگا میرا غلام ہو کے حالانکہ عرب کسی کے غلام نہیں رہے لیکن یہ اس کا گمن تھا میرا غلام ہو کہ مجھے یوں کہتا ہے نبی کریم کو ابن حضافہ رضی اللہ اللہ نے کوئی نکال دیا گیا وہ گوڑے پر سوار ہو گئے کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے نبی کریم کا خط پہنچا دیا آپ جانے آپ کا کام جانے چل پڑے بادشاہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا بازان باز نے لکھا بازان باز نے لکھا بازام اور خط میں کیا لکھتا ہے کہتا ہے بازان فوراں دو آدمی روانہ کر اور عرب سے اس نبوت کے دعویدار کو جو میرا غلام ہے اور آج میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے خط لکھتا ہے نعوذ باللہ ان کو گرفتار کر کے لے آو واہ بھئی جررت اتنا نشاہ دیکھئے تو سے دو آدمی زیادہ بھی نہیں دو تکڑے آدمی بھیجو اور ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آو میں دیکھتا ہوں جررت کیسے ہوئے نبی کریم کا سفیر مدینہ منورہ آگیا جو ہی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہایا رسول اللہ آپ کا خط میں نے پرویز کو دیا کسرہ کو دیا فارس کے بادشاہ کو دیا اس نے چیر پھار دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نبی کریم نے فرمایا مزق اللہ ملکہو اس نے میرا خط نہیں چیرا اس نے اپنی بادشاہت کو چیر دیا اس نے خط نہیں اس نے کس کو چاک کیا اپنی بادشاہت کو چاک کیا اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کہاں رد ہوتے ہیں چند دن گزرے دو آدمی آگئے طائف مکہ کے قریب پہنچے کہنے لگے جی نبی کریم کا پوچھا وہ کہاں ہیں نے کہا کیوں ہمیں گے بیجا گئے گرفتار کرنے کے لئے اچھا مشرقین بڑے خوش ہو گئے ہاں اب پالا پڑا ہے ہماری جان تو چھوٹے گی کہنے لگے مکہ میں نہیں وہ مدینے میں ہے دونوں آدمی مدینے میں آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں آگئے کہنے لگیں ہمیں بازان نے بیجا ہے جو یمن کا گورنر ہے اسے خط لکھا ہے فارس کے بادشاہ پرویز نے کہ آپ کو گرفتار کر کے لائے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگوز سن رہے ہیں لیکن آپ نے بڑے کراہت سے ان کو دیکھا کیوں فرمایا ان کی داڑیاں موڑی ہوئی تھیں موچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں یہ دونوں جو آز سفیر تھے شیو موچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حالت کس نے بنائی آپ کی یہ چہرے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے یہ کیا ہے تو پتہ ہے کیا نہیں لگے امرنا ربنا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے رب کس کو کہا اس رزیل کو بادشاہ کو رب کا یہ اس کا آرڈر ہے داڑیاں کیا کرو شیو کرو اور موچھیں بڑھاؤ نبی کریم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو حکم یہ دیا ہے کہ موچھیں کترو آؤ اور داڑی بڑھاؤ آپ کا رب یہ کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ تو یہ ہے خیر وہ کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ جائیں نبی کریم نے فرمایا ساتھ کیسے جاؤں آج چلے جاؤں کل آنا میں مشہورہ کر کے بتاؤں گا سوچ کے جاؤں آج کہیں چلے جاؤں چلے گئے اگلے دن آگئے رات ہے سنیے خدا راہ رات میں نبی کریم کے پاس وہی آگئی کیا آگئی کل اس نے خط چیرا تھا نبی کا مکتوب پھاڑا تھا چند دن پہلے کچھ دن بعد آدمی بیجے گرفتار کرنے کے لیے رات نبی کریم پہ وہی آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو تیرا خط پھار دیں بلا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے صبح ہوتے ہی ان دو آدمیوں سے بتا دینا ان سے کہہ دینا جس زلیل نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے کل رات کو اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اس کے بیٹے نے رات کو کیا کیا قتل کر دیا خود بادشاہی پہ بیٹھ گیا صبح ہوئی پھر آگئے یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی نبی کریم نے فرمایا جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کا کام تمام ہو گیا رات کو اس کی بیٹے نے اس کو قتل کر دیا وہ کہنے لگے یہ آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے چلے جائیں ایسی باتیں نہ کریں ورنہ وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا آپ کی اس قوم کو بھی نہیں چھوڑے گا سب کو ہلاک کر دے گا لہٰذا بہتر ہے نبی کریم نے فرمایا وہ کیا ہلاک کرے گا خود ہی ہلاک ہو گئے جاؤ بتا دو جس گورنر نے تمہیں بھیجا ہے جا کے سب سے پہلے اس گورنر کو بتا دو یہ پہنچ گئے ابھی خط کسی ابھی پیغام پھیلا بھی نہیں ہے جب یہ واپس چلے گئے دونوں بازان کے پاس گئے جی گریفتار کر کے لئے جو کہا گریفتار نہیں ہیں وہ تو یہ یہ باتیں کرتا ہے اور الٹا ہمیں رات گزرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ کس رم مارا گیا ہے بیٹوں کے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے وہ گورنر بڑا سیانہ تھا ہوشیار تھا نا کہنے لگا ٹھہر جاؤ یہ بادشاہ نہیں ہے یہ جس نے خاطر لکھا ہے نہ یہ بادشاہ ہے نہ یہ بادشاہت اور اقتدار کا بھوکا ہے کتنا سیانہ آدمی سمجھ گئے کہنے لگا یہ گفتگو ہی سے میں سمجھ گیا ہوں ابھی پتا چلے گا اگر واقعی پرویز مارا گیا خسرو تو یہ اللہ کا رسول ہوگا سب سے پہلے میں مان جاؤں گا سب سے پہلے میں مان جاؤں گا بچاند دن نہیں گزرے تھے دیکھتے ہیں یمن کے گورنر کو خطا گیا کہ جی میں خسرو پرویز کا بیٹا ہوں میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اب بادشاہ میں ہوں لوگوں سے میری بیعت لے لو جو ہی خط پڑا چیخ کے کہنے لگا واقعی مکہ مدینے میں جلوہ افروض محمد الرسول اللہ واقعی اللہ کا رسول ہے خود بھی ایمان لے آیا ساتھ میں جتنے لوگ شریک تھے سب نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا سب مسلمان ہو گئے اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے میرے محمد عربی کے غلاموں کے ذریعے فارس کو فتح کیا کس را تیس نیس ہوگی بادشاہی پتہ ہے نبی کریم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا امام شافی رہے مولا فرماتے ہیں قال الامام الشافعی انبعنا ابن عینا عن الزہریے عن سعید ابن المسیب عن ابی غریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حلق کس را فلا کس را بادہوں کس را حلاق ہو گیا آج کے بعد قیامت تک کوئی کس را نہیں آئے گا قیسر حلاق ہو گیا قیامت تک کوئی قیسر نہیں آئے گا اور واقعی آج تک دوبارہ کوئی قیسر اور کس را نہیں آیا نبی کریم کے مکتوب کا جس نے قدر کی جس نے عزت کی دنیا میں بھی حکومت اور اقتدار برقرار رہا عزتیں آخرت کی بھی پا گیا اور جس نے نبی کریم کے مکتوب اور فرمان کو بے عدوی کی نظر سے دیکھا توہین کی نظر سے دیکھا خود بھی رسوا ہوا بادشاہت بھی اس کی تیس نیس ہو گئی اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی